نیوز سٹیٹ اور میں خوہ آپ کے ساتھ میں ریتو تومر بریٹنگ کی شروعات کریں گے نویڈا سے ایک چوکھانے والا معاملہ سامنے آیا ہے سیکٹر تیس میں سپریم کورٹ کی ایک محلہ وکیل کا شب گھر کے باتروم میں ملا ہے پولیس کو دروازہ توڑ کر شب باہر نکالنا پڑا اور اس معاملے میں چوکھنے والی بات یہ ہے کہ ہتیا کا آروپی محلہ کا پتی اسی گھر کے سٹور روم میں چھپا ہوا تھا اب پولیس معاملی کی پرطال میں جھٹی ہوئی ہے ریپورٹ دیکھیں نویڈا میں مرر کی سنسنی کھیز باردار سپریم کورٹ کے محلہ وکیل کی حقیق ہتیا کر کوٹھی میں ہی چھپا رہا آروپی پتی نویڈا کی سیکٹر تیس میں موجود اسی کوٹھی میں ایک محلہ وکیل کیلاش ملنزی سنسنی فیلی ہے قریب ساٹھ سال کی محلہ کیلاش ریس کی کوٹھی کے باتروم میں ملی رتک رینو سنگل سپریم کورٹ کی وکیل تھی محلہ اپنے پتے نتن ناکھ سنا کے ساتھ یہاں پر رہتی تھی ان کا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے وکیل کا شب رویوار کی شام گھر کے باتروم میں سندگت پرستیوں میں پایا گیا ان کے سر پر چوٹ کے نشان پائے گئے وکیل کے بھائی کی سوچنا پر پولس نے دروازہ توڑ کر شب وہاہ نکالا باہلہ وکیل کے ہتھیاں کس نے کی یہ بات پہلی بنی تھی پولس لگتار پر تال کر رہی تھی محلہ وکیل رینو سنہ کے مدر کیس میں پولس کو تب بڑی کامیابیں ملی جب پولس نے آروپی پتی کو اس کے گھر سے ہی گرفتار کر لیا حرانی کی بات یہ ہے کہ آروپی پتی گھر کے ہی سٹور روم میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا پولس نے محلہ کے پتی کو گھر میں ہی بنے سٹور روم میں ٹھونڈ نکالا جانکاری یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ کاروباری پتی نے پہلے بیٹھ روم میں باہلہ وکیل سے مار بیٹھ کی اور اس کے بعد تکیے سے مو دبا کر ان کے ہتھیا کر دی فلحال پتی سے پوچھتاش کی جا رہی ہے اور پتہ لگانے کی خوشش کی جا رہی ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے تک گھر کے سٹور روم میں کیوں چھپا ہوا تھا موسیقی